دوستو میں آپ کو اپنے گارڈنگ چینل گروئنگ کٹینر میںلہ کوشانا دیتاء اکتا ہوں تو میں نے آج کہا کہ آپ سے اپنی میرے گریف شئے کرلوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑے ہوگائے ہیں ان کا سائز یہ کافی جس سارے چونٹ بھی یہ بھی لگا ہوا ہے یہ بھی لگا ہوا ہے تو یہ والے جس میں لگے ہوا ہے وہ اس چھوٹے سے پورٹ میں اس میں یہ لگے ہوا ہے یہ ٹہنی جا رہی ہے اور یہاں سے جاتے جاتی تو چلیں میں آپ کو دوسرے والے دکھاتا ہوں یہ لگا ہوا ہے یہ لگا ہوا ہے یہ بڑا لگا ہو ہے یہ بڑا لگا ہوگا ہے یہ بڑا لگا ہوگا ہے اور یہ بڑا لگے ہیں یہ ٹھومپسن کے تھوڑا لگ گئے ہیں یہ بھی ٹھومپسن ہے یہ بھی ٹھومپسن ہے یہ دیکھیں یہ بھی لگا ہوگا ہے تو نا اس طرح کافی سارے لگے ہو ہیں تو آپ کو نا اوپا سے دکھانے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے یہ دیکھیں تو دوستو اس ٹیج پہ آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں اس ٹیج پہ آپ نے ان کو ہلکی سی کھاڑ ڈالنی ہے کیونکہ اب یہ نا بیریز لگ چکی ہیں اب ان کو پانی کی کمی نہیں ہونے دینی اور ہلکی سی کھاڑ ڈالنی ایک چھمچنے دو لٹر والی بوٹل میں لے کے نا ڈال کے نا اس کو ایک گھملے میں ڈال دینا ہے اس کے برابر والے گھملے یہ ہے بڑا بارہ انچ والا گھملہ اگر اس میں دو اور ڈال دیجئے گا اگر پانی روز اکتا تھا روز پانی ڈالیں کیونکہ ادر وائز یہ ان کے گیتے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو فیل حال اسٹیج پر آپ نے یہی کرنا ہے ہاں آپ نہ برٹس نے پروٹیک کرنے کے لیے آپ نیٹ لگا سکتے ہیں کیونکہ نہ برٹس ان کو تنگ کرنے لگ جائیں گے کیونکہ اس پر بیریز بان چکی ہیں تو آپ برٹس آئیں گے اور ان بیریز کو کھائیں گے تو آپ نے ان پر برٹس کا نس لگانے اور فنگس نہیں لگنے دینی ہوا کا خیال رکھنا ہے تو ابھی فیل حال کے لیے اتنا ہی تو میں نیکس سٹیج پر آپ کو نیکس ویڈیو بنا کر بتا ہوں گا تو چلیں اللہ حافظ اور یہ ہاں یہ میں نے جالی سے ویسے لگائی ہوئی ہے کیونکہ نہ اس پر نہ آپ نہ چڑیاں حملہ کرنے لگئی ہیں چڑیاں میرے کافی سارے نہ وہ بیبی سنڈوز کھا گئی ہیں تین یہاں سے نکال کے اٹھا گئی تھی ایک وہ اٹھا لیا ہے ایک یہاں سے اٹھا لیا تھا اور ایک یہ کھا گئی ہیں تو نہ ان کو نہ بیبی سنڈوز کا باتہ چل گیا ہے تو اسی لیے نا مجھے ان کو کور کرنا پڑا کیونکہ یہ ساروں کو برباد کر رہی ہیں چڑیاں اس کو بھی میں نے کور کر دیا فیلال تب جب تک انہیں بھولتا نہیں ہے تو چلیں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ